اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدید حبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے حب شامدید کرتے ہیں چنیوڑ سے چنیوڑ میں ٹرانس فارمر پھٹنے کے واقعے میں ایڈووکیٹ تارگ نواب سلوطلہ کی نگہانی موت پشاور دہشتگردی عدارت کے جج آفتار فریدی کی فیملی سمیت دہشتگردی حملے میں شہادت اور ڈیرہ غازی خان میں کیمرہ آدات میں پارٹیوں کی فائنل کی تحصیل وار اسوشیئیشن کی طرف سے برپور مضمت کی گئی اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمائندے محمد افضل رومانہ جی افضل آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے پوانا چنیوڑ میں ٹرانس فارمر پھٹنے کے واقعے میں ایڈوکیٹ تارک نواب سلوطلہ کی موت پشاور دہشتگردی عدالت کے جج افتاب افریدی کی فیملی سمیت دہشتگرد دبلے میں شہادت ڈیرہ غازی خان میں کمرہ آدالت میں پارٹیوں کی فیرنگ تحصیل وار اسوشیئیشن کی طرف سے برپور مضمت کی گئی اور ارتال کا اعلان کیا گیا تمام بکلہ نے عدالتی بائیکارٹ کیا صدر تحصیل وار اسوشیئیشن مار محمد اشفاق جپا کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو چنیوٹ میں وقوع ہوا ہے ٹرانسفارمر دمک کا ہوا اس میں میرے دو وکیل صاحب زکمی ہوئے اس کے ساتھ اور لوگ زکمی ہوئے تھے وہ وفات پا گئے ہم نے پورے ڈسٹرک میں تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ایک پشاور میں نے دیشتگردی عدالت کے جاجی کو بچوں سمیت قتل کر دیا گیا میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور اس کے لیے بھی ہم نے سوک کا اعلان کیا ہے ڈیرہ غازی خال میں دو پارٹیوں نے کمرہ عدالت میں ایک دوسری پر فیرنگ کیے وہاں بھی قتل ہوا ہے موز کی مضمت کرتا ہوں چیف دست پاکستان چیف دست لاور آئی کورٹ اور وزیرہ سم سے میں رکیس کرتا ہوں کہ وقلہ اور ججوں کو پروٹیکشن دی جائے اور جو وقوع ہوتے ہو اس کے چند دنوں تک وہ کیر کرتے ہیں بعد میں وہ لائپس دوبارہ لائپس ہو جائے ہیں نیگلیجن ایک ایفیکس کو حکام کی نا ایلی کی وجہ سے ٹرانسفارمر فٹ گیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھی وکیل اور دو افراد کی موت واقع ہوئی جبکہ متعدد زکمی ہوئے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی عدالت کے جاجے اپنی فیملی کی عمرہ جا رہے تھے کہ سوابی کے قریب دہشتگردوں کے عملے میں فیملی سمیت شہید ہو گئے انتظامی اور حکومت کی طرف سے ان کو سکوٹی نہیں دی گئی اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان میں کمرہ عدالت میں دو پارٹیوں کی فیرنگ کی گئی ہے جس سے ایک شخص جہاں باق ہو گیا جو کہ ناکس کوٹی کا نتیجہ ہے مار محمد اشفاق جبکہ کہنا ہے کہ وزیدعظم پاکستان عمران خان چیف جسٹرس پاکستان اور چیف جسٹرس لاور آئی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ تینوں واقعات میں ذمہ داروں کا تعین کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے اور ججز کو سکوٹی فرام کی جائے کیمرہ مین محمد عارف ڈکو بہت شکریہ افضل تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لئے افتا کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز